ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے اسی وجہ سے لوگ پاکستان نہیں آ رہے تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کے لیے ملک کو لوٹا اپنے مستقبل کے لیے ملک میں صاف شفاف گورننس دینی ہے ہب میں 1320 پاول سٹیشن کے افتداء پر وزیراعظم نے کہا کہ سی پیک کے تحت یہ پہلا مشتر کا منصوبہ ہے وزیراعظم عمران کان نے کہا ہے کہ سندھ کے معاشی حالات کرپشن کی وجہ سے ابتر ہوئے کراچی کے مسائل حل کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے وفاق اپنے وسائل کے مطابق حصہ ڈال رہا ہے بلدیاتی نظام کراچی کے مسائل کا حل نکالنے میں معاون ثابت ہوگا کراچی آمد پر وزیراعظم سے گیونر سندھ اور پی ٹی آئی ممبران سندھ اسمبلی نے ملاقاتے کی اور انہیں اپنے حلقے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں اور مسائل سے آگاہ کیا وزیراعظم سے امکم اور جی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات سندھ کے سیاسی معاملات اور دیگر امور پر گفتگو خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اسیر قیدیوں کی رہائی اور دفاتر کھولنے پر بات چیت کی ہے وزیراعظم سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات دونوں رہنماؤں کے لسی پر بھارتی فارنگ کی شدید مضمت بھارتی فوج کو موت اور جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحصیل اسبان بزدار کہتے ہیں پاک فوج نے بھارتی فوجی جہنم واصل کر کے بزدل دشمن کو سبق سکھایا بھارت کے خلاف کشمیریوں کی جد و جہد رنگ لائے گی کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہے آمدن سے زائد اساسا جاب کیس پیپلز پارٹی رہنماؤں خودشید شاہ کے جسمانی ریمانٹ میں پندرہ روز کی توسی نئے پروسیکیوٹر نے ریمانٹ کی مدت بڑھانے کی استدا کی تھی تاجر بھرادری کے تحفظات اور شکایات کے ازالے کا معاملہ نیپ نے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی بزنس کمیونٹی کے مسائل پر سفارشات چیرمن نیپ کو پیش کرے گی آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی اور ٹسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان صرف راس احمد کپتانی کے حساس ٹیم سے بھی فارغ محمد رزوان وکٹ کیپر ہوں گے ٹی ٹونٹی میں بابر آزم ٹیم کی قیادت کریں گے اظہر علی ٹسٹ ٹیم میں کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی میں فخر زمان ایوام الحاق عباد وسیم حاری سوہل محمد عامر محمد حسنین محمد رزوان عاصف علی خوشدل شاہ موسیٰ خان شاداب خان عثمان قادر اور وہاب ریاس شامل اور آسٹریلیا کے خلاف ٹسٹ ٹیم سکارٹ میں عابد علیہ صد شفیق اقبابر آزم ہاری سوہل امام الحاق امران خان سینئر افتخار احمد کاشیف بھڑی محمد عباس محمد رزوان موسیٰ خان نسیم شاہ شاہین شاہ آفریدی شان مسود اور یاسر شاہ شامل چیف سیلیکٹر میسپا اولہا کہتے ہیں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ آسٹریلیا میں ہے کوشش کریں گے سٹور سے فائدہ اٹھائیں دونوں ٹیمز میں نوجوان کھلاری شامل کیے ہیں آسٹریلیا کے دورے کے لیے سرپرائز پیکج رکھا ہے کہا خواہش ہے ٹیم آسٹریلیا میں جا کر جہا رہانا اکفرکٹ کھلے ٹیم آسٹریلیا میں